موسیقی 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 بنایتے ہیں ایسے میں وہاں لگاتار پردسن کر رہے ہیں اور ٹی ٹوانٹی کے نمبر ون بلی بات سے در کر آشتی لیا کو رہنا ہوگا چوتھے اسٹان پر آپ کو بتایا بھارتی بکٹکی پر بلی بات اسٹان کے سن کے بلی بات دکھائی دینے والی ہے اسٹان کے سن لگاتار پرساندار پردسن کر رہے ہیں پہلے اور دوسرے ٹی ٹوانٹی مہا مقابلے میں ان کے بلی سے آشتی لگ خلاب اسٹان کلاب میں دو ارسا تک نکلے تیسرے ٹی ٹوانٹی مہا ہے کسمت کسمت کے خارن آؤٹ ہو گئے اور پہلی گیند پر بنا کوئی خاتہ پولے پر بیجے لوڑ گئے تیسے میں اسٹان کے سن سے آشتلیا کو ستر کر سنبھل کر رہنا ہوگا پانچ میں ستان پر آپ کو تلک برما کھلتے دکھائی دینے والے ہیں تلک برما بیادی شاندار بلی باج ہیں ساتھ میں ماکہ پڑھنے پر اسپن گیند باجی بھی کر سکتے ہیں پچھلے ہی مہا مقابلے میں ساندار اکیتیشن کی پاری کھیلی اس سے پہلے بھی انہوں نے ساندار بلی باجی کر کے سب کو چونکا دیا ہے اور لگا تار اچھا پردستان کر رہے ہیں ویسے میں میڈل آرڈر بھارتی ٹیم کی پاس اچھی طاقت موجود ہے چھڑمیستان پر سب کے فیبریٹ اور سب سے زیادہ گھاتک بلی باج رنگو سنگھ کھیلتے ہو دکھائی دینے والے ہیں بھارتی ٹیم کو مائن سنگھ دھونے کے بعد اب جا کر میڈل آرڈر میں کوئی گھاتک بلی باج ملا ہے وہاں ہے رنگو سنگھ جو آ کر سیدھی تاور دور بلی باجی کر دیتا ہے ابھی تک تب بھی ان کو موقع بلا ہے انہوں نے توفانی مچا دیا ہے جہاں ساتھ میں اور آرڈمیستان پر دو سپنرز کھیلتے ہو دکھائی دینے والے ہیں جہاں ساتھ میں ستان پر بڑا بدلہ ہو گیا ہے اکچھر پٹیل کو باہر کر دیا گیا ہے وہاں علاقاتار اچھا پردستر نہیں کر رہتے تھے ایسے میش مہا مقابلے میں واسنگٹن سندر کو سور کمار یادہوں نے موقع دیا ہے اور سب کو چونکا دیا ہے واسنگٹن سندر گیند باجی تو کرتے ہیں مگر اگر بلی باجی کا آپسن آئے تو بہترین بلی باجی کر سکتے ہیں اکسر پٹیل بہت مہنگے ثابت ہو رہے تھے وہاں پر آرڈمیستان پر رائی وشنوئی کو موقع دیا گیا ہے جہاں پر نومیستان پر رسیدیب سنگھ کو موقع دیا گیا ہے ارث بھاردی ٹیم کے مین گیند باج رسیدیب سنگھ مانے جا رہے ہیں مگر ہر مہا مقابلے میں اچھی کوٹائی ان کی ہو رہی ہے بہتری گندی ایکونومی ریٹ سے گیند باجی کر رہے ہیں نہ ہی بکٹ لے پا رہے ہیں تو ایسے میں ارث دیب سنگھ سے امید ہوگی کہ ابھی باپسی کرنے انہیں تو آنے والے سمیں میں باہر کر دیا جائے گا دس میںستان پر آپ کو بڑا پتلاہوں دیکھنے کو ملا جاں پچھلے مہا مقابلے میں مکش کمار کو رسٹ دیا گیا تھا تو ان کو باپس بلا لیا گیا جبکہ پرسندر کشنا کو بھاردی ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے پچھلے مہا مقابلے میں چار اوبر میں آر سٹرن لٹانے والے پرسندر کشنا بہدی مہنگے ثابت ہوئے تھے اور آخری اوبر میں ایک کسنا نیندے دیئے تھے ایسے میں ان کو اب باہر کر دیا گیا اور مکش کمار کوئی باپسکر آئی گئی ہے گیار میں اس طرح پر آپ کو توفانی گیند باج آویس خان کیلتے ہوئے دکھائی دینے والے پچھلے مہا مقابلے میں موقع جرور دیا گیا تھا مگر اتنا سائی پردہ سن نہیں کر پائے مگر بھاردی دوسرے گیند باجوں کو مقابلے انہوں نے کم ایک ایک اونامی ریٹ سے گیند باجی کی دی تو ایسے میں بہترین پردہ سن کرنے والے آویس خان کے اوپر ڈیتھ اوبر میں گیند باجی کا پریشر ہوگا تو دیکھتے ہیں آپ کیسا پردہ سن کرتے ہیں اس کے لئے بھاردی دیلی میں پرسید دکشنا اکچھر پٹیل اور جیتے سرما جیسے تین کراڑیوں کو ابھی باہر بیٹھنا پڑ رہا ہے تو ایسے ماں کو کیا لگتا ہے آج کے لئے جانے والے چوتھی ٹی ٹوانی مامو قابلے میں کیا بھارتی کپتان سرکمار یا آپ اپنی کپتان ہی میں آج کے لئے کورا کرسی ٹی ٹوانی سے انکلوں کا اپنے نام کار پائیں گے آپ راستی لئے برابری کر لے گی ماترپورد پرتکریاں کمنٹ میں دیجئے نئے ہیں تو اسے پورد اپڈیٹ کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کرجئے دھر نبات